میں چیلنج دیتا ہوں آنکھ میں آنکھ ڈالو مولانا جرجیس کے ہے حمد تو آؤ آنکھوں سے آنکھیں لڑاؤ اور لے کر آؤ اپنی اپنی کتابیں ہم بھی اپنی کتاب لے کے آتے ہیں اور آؤ آگ لگاتے ہیں ساری کتابوں میں اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کیا بچ گیا ہے تم بھی اپنی کتابیں جلاؤ ہم بھی جلاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں بچتا کیا ہے جو بچ جائے اسی کو تم بھی مان لوں ہم بھی مان لیں بات ختم جو بچ جائے جو تمہارے مٹانے کے باوجود نہ مٹ سکے سمجھ لو کہ وہی آکاش یہ مذہب ہے اسلام ہے وہی سچا دھرم ہے آؤ اس بات پر فیصلہ کرلو ہمیں معلوم ہے یہ فیصلہ نہ تم کروگے نہ تمہارے بڑے نہ اس کو سفید کپڑے پیننے والے کریں گے نہ بھگوہ دھاری اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر پائے گا ہمیں معلوم ہے نہ تلوار تم سے اٹھے گی نہ چلے گا کھنجر یہ بازو ہمارے آسمائے ہوئے یہ بازو ہمارے آسمائے ہوئے ہیں اگر یقین نہ آئے تو آؤ مولوی جرجیس قرآن لے کے آتا ہے تم بید اور رامائن اور گیتہ لے کے آؤ عیسائی انجین لے کے آئیں یہودی تورات لے کے آئیں بودھ لوگ بودھیزم لے کر آئیں سکھ لوگ گرو گرند لے کر آئیں آؤ اپنے اپنے دھرم کے ماننے والے اپنی کتابیں لے کے آئیں اور ایک میدان میں رکھ کر اس کو جلا دیں پیٹرول ڈال کر ڈیزل ڈال کر آگ لگا دیں سب کتابیں جل گئیں اب پوچھو کہ کونسی کتاب باقی ہے کونسی کتاب بچے گی جو بچ جائے وہی سچا دھر میں آؤ مال لیں ادھر آ ستمگر ہنے رازمائے تو تی رازمہم جگر رازمائے آؤ تو نہیں آئے کتابیں جلانے کی بات کر رہا کس آدمی ہے کس آدمی ہے کتابیں جلانے کی بات کر رہا ارے آؤ مٹاؤ دفن کرو جلاؤ پھر دیکھو باقی کیا رہتا ہے تورا جل جائے گی کوئی یہودی اس کو دوبارہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا انجل جل جائے گی دوبارہ وہ لکھی نہیں جا سکتی ہے دوبارہ بجود میں نہیں آسکتی وید و رامائن و پرار جل جائیں گے کوئی ان کو دوبارہ جیوید نہیں کر سکتا ہے گرو گرند جل جائے گی کوئی اس کو دوبارہ نہیں پڑ سکتا ہے ساری کتابیں جل جائیں گی لیکن کوئی ان کو دوبارہ نہیں لکھ سکتا ہے نہ پڑ سکتا ہے پوچھو قرآن جلا دیا گیا ہے کیا یہ بھی مٹ گیا ہے ہمارا نو سال کا بچہ گھر کے کمرے سے نکل کے آئے گا اور زبان مبارک سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کی بے سے شروع کرے گا اور من الجنتی والناس کی سین پر ختم کر کے بتا دے گا وہ کتاب تو جل گئی جو کاغس کے ٹکڑوں پر تھی وہ کتاب تو جل گئی جو کاغس کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی تھی لیکن اس کتاب کو کیسے جلا ہوگے جو ہم نو اور دس سال کے بچوں کے دلوں میں اور اس کے سینوں میں محفوظ ہے یہ کتاب بچی ہوئی ہے یہ قرآن بچا ہوا ہے لوگوں یہی اصلی مذہب ہے یہی اصلی کتاب ہے جو جلانے سے نہ جلے مٹانے سے نہ مٹے دفنانے سے دفن نہ ہو جو عمر ہو جو کبھی مر نہیں سکتی مٹ نہیں سکتی وہی تو سچی ہوتی ہے وہی تو سچا مذہب ہے میرے بھائیو یہ کتاب ہے اس کو یہ بھوکنے والے کتے کیا مٹائیں گے اس کو اس سے پہلے بھی بھوکنے والے بہت آئیں مٹ گئے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے یہ زمین کھا گئی بہت سے ایسے کتوں کو دفنہ گئی لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا تم کیا کروگے میرے بھائیو یہی قرآن ہے جس کو مٹانے کے لئے بلکہ صاحب قرآن ہی کو مٹانے کے لئے عمر فاروق نکلے تھے وہ کہتے تھے آج قرآن کا نام و نشان مٹا دوں گا بلکہ قرآن جس پر اترتا ہے اسی کا نام و نشان مٹا دوں گا لیکن قرآن کی چند آیتیں ان کے کانوں میں جاتی ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے میرے بھائیو اور وہ جو قرآن صاحب قرآن کو مٹانے گئے تھے وہی اللہ کے نبی کے سامنے مجرب کی طرح کھڑے ہیں کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی اس قرآن پر ایمان لانے کیلئے چلا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے جس دن عمر اسلام لائے یہ نعرہ تکبیر جو لگتا ہے اللہ اکبر جس پر آباسے ہم دیتے ہیں یہ ابھی تک بند تھا جس دن عمر اسلام لائے سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ عمر فاروق کے اسلام لانے کی بات لگا جب عمر فاروق نے کلمہ پڑا تو پہلی بار زور سے تکبیر بلند ہوئی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز وہاں سے آئی اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر آج تم اسلام لائے ہو میں نے پرسوں ہی اپنے رب سے یہ دعا کی تھی اللہم اید الاسلام ابی عمر ابن الخطاب اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب یہ ذریعے طاقت بر بنا دے اللہ اسلام کمزور ہے ہمیں عمر دے دیں میں تجھے اسلام کو مضبوط بنا کر دے دوں گا اللہ نے آج میری دعا سن لیے بہادر صحابی ایمان لا چکا ہے اب اس سے پوچھا گیا تمہاری خواہش کیا ہے عمر آج میں بہت خوش ہوں بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے آج تمہاری تمنا میں پوری کرنا چاہتا ہوں تو اس بہادر کی بہادری بھری تمنا دیکھو کہتے ہیں حضرت عمر اللہ کے رسول میری تمنا پوری کریں گے کہاں بولو کیا ہے اللہ کے رسول ابھی تک آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں کہاں اسی زید ابن عرقم کے گھر میں پڑھتا ہوں چھپ چھپ کے پڑھتا ہوں فرمایا کتنے لوگ ہیں کہاں 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 کہاں